بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام ایک صاحب ہیں معاز اینڈ نواز ویلوگز ان کا سوال ہے میں اپنی بچی کا نام تکبیر رکھ سکتی ہوں تکبیر نام کے تعلق سے ہم یہ سمجھ لیں کہ تکبیر کے معنی آتے ہیں اللہ کی بڑائی بیان کرنا تکبیر نام کے معنی میں تو کوئی خرابی نہیں ہے لیکن عام طور پر یہ جو تکبیر کا لفظ ہے یہ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہ عام طور پر نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا بلکہ تکبیر جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے ہمارا ذہن فوراً اللہ اکبر کی طرف آتا ہے یا جو ازان کے وقت میں ازان کے بعد اور نماز سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے عام طور پر لوگوں کا ذہن اسی طرح پہنچتا ہے تو تکبیر نام چونکہ تکبیر لفظ نام کے لئے عام طور پر لوگ استعمال نہیں کرتے اس لئے تکبیر نام کے بجائے ہم اچھا بمانہ نام رکھیں یا صحابہ یا انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں پر اپنے بچے کا نام رکھ لیں تکبیر نام رکھنا مناسب نہیں ہے چونکہ عام طور پر تکبیر نام یا تکبیر لفظ ناموں کے لئے استعمال نہیں ہوتا فقط واللہ عالم تکبیر نام رکھیں